تو جی پتیلے کے ساتھ شروع ہوئی تھی جو کہانی وہ پتیلے کے ساتھ ہی ختم ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے اس پتیلے والے پیزے کے پاس تو جی یہ دیکھیں ہمارا پتیلے والا پیزا کیا زبردست تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم ایوٹیوب فیبلی امید ہے آپ لوگ سب خیروفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیروفیت کے ساتھ ہستے مسکراتے ہیں تو جی آج ٹیمپریچر بہت نیچے ہے بہت زبردست سردی ہے فوق بہت زیادہ ہے زیرو ویزیبلیٹی ہے اور مجھے اس وقت اور میرے بچوں کو بھوک لگی ہے تو میں نے بیگم کو کہا کہ جی آج کوئی ایسی چیز اپنے گھر میں ہی تیار کریں ہمیں بہار نہ جانا پڑے تو اس کے لیے میں نے بیگم کو کہا کہ جا جی لے اپنی زندگی یہ رہا پتیلا اور وہ رہا چولا اور بناؤ ہمارے لیے کوئی چیز تو بیگم نے سیلیکٹ کیا ہے ویداؤٹ اوون کے پیزا تو آج میری بیگم صاحبہ بنانا لگی ہے ویداؤٹ اوون کے پیزا تو سٹے ٹیونڈ دیکھئے ہم پیزے کو کیسے بناتے ہیں وہ آپ بنائیں گے میں نہیں بناؤں گی تو جی اب ہم پیزے کے لیے پیزا دو ریڈی کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیے اور اس میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیے تو یہاں پر میں نے دو کپ میدہ ایڈ کر دی ہے اور اب اس کے ہم نے سینٹر میں تھوڑی سی سپیس بنانی ہے اور ہم نے چیزوں کو ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون چینی ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپون یہاں پر میں نے انسٹنٹ ایسٹ لیا ہے اگر آپ ایک ساشا لے رہے ہیں تو اس کا ہاف پیکٹ یوز کریں گے ایک ٹی بل سپون اویل یوز کر ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی بل سپون اس کے اندر ہم دہیں ایڈ کریں گے ایک انڈا اور یہاں پر میں نے ہاف کپ نیم گرم دودھ لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیکن دودھ میں پہلے تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور پھر دیکھوں گی اگر مجھے اور مکس کرنا ہوا تو اس حساب سے میں اس کے اندر اور ایڈ کروں گی اس کو ہم نے سب سے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور باقی کا دودھ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو جی اچھے سے یہ مکس ہو گئے اور اب ہم نے اس کو گوند لینا ہے تو جی اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈو کو گوند سکتے ہیں کیونکہ میں نے سب سے چیزیں اس کے اندر مکس کی ہیں اور آپ نے صرف ایک چیز کا خاص خیار لکھنا ہے کہ آپ نے دودھ اس کو نیم گرم یوز کرنا ہے اور باقی انگریبنٹس آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اچھے سے اس کو آپ نے گوند لینا ہے تو جی اب اس کے اوپر ہم نے ایک لی سپون کے قریب آئل لگا دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہلکا سا اس کے اوپر ہم نے پھلا دینا ہے اور اس کو اب ہم نے کور کرنا ہے تو جی اب میں اس کو fling wrap کر کے رکھنے لگی ہوں اس کو ہم کسی بھی گرم جگہ پہ رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے rise ہو جائے کیونکہ سردیاں ہیں تو اس کو rise ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا گرمی میں اگر آپ ہی بنائیں گے تو یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی rise ہو جائے گی لیکن سردیوں میں تقریباً دو سے تین گھنٹے لگیں گے اس کو rise ہونے کے لیے تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں تو جی فرینڈز پیزے کے لیے میں چکن ریڈی کرنا گا ہوں یہاں پہ میں نے ایک فائی پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب آئل اس میں ایڈ کر دوں گا میں یہاں پہ میں نے ایک کپ چکن لیا ہے اور اس کے میں نے half ٹی سپون لسن پاودر میں نے لیا ہے اس کو ایڈ کر دوں گا اس پہ آپ یہاں پہ لسن کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں half ٹی سپون زیرا پاودر میں نے اس میں لیا ہے وہ ایڈ کر دوں گا نمک کو میں نے حسبے ذائقہ لیا ہے آپ بھی اپنے حسبے ذائقہ نمک کو ایڈ کریں اس میں half ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن تکا مسالہ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا اس کے اوپر فود کلر ہم پنک کر دیں گے اس سے چکن کا کلر بہت امسورت سا لگا اور اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ اس کو فرائی کریں گے تو جی یہاں پہ میں نے ایک سے دو منٹ چکن کو کوک کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہی ایڈ کریں گے اب ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے میریم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو ہم دھکت دے دیں گے تو جی فرنگز اب ہم تیار کرنے لگے ہیں اس میزے کے لیے پیزا ساوس اب آپ کو بازاری پیزا ساوس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر کے تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ ہی ایک بہترین پیزا ساوس تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ کیچپ کیچپ آپ ٹومیٹو بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چلی گالک لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فور ٹی سپون چلی یہ ریڈ فلیکس ہیں دڑا مرچ کہتے ہیں اس کو ون فور ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک لسن کی کلی لیے اور اس کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا اور اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے اوریگینو لیوز لیا ہے یہ بھی ہم ون فور ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ریڈی ہوگی جی ہماری ہوم گیل پیزا سوس اور یہ بزار سے زیادہ زبردست اور سپائسی ہوگی تو جی فرنس سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا پانی بھی ڈائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک سیپرڈ ایک پلیٹ میں باہر نکال دیں گے تو لیجی فرنس ہماری زبردست قسم کی ڈو ریڈی ہے اور اب ہم اس کے اوپر اپنے مارشل آرٹس کو عزماتے ہیں تو جی یہاں تو جی یہ دیکھیں دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری ڈو بہت زبردست طریقے سے بھول چکی تھی ابھی یہی چیز اگر گھرمیوں میں ہو تو آدھے گھنٹے کی مار ہے لیکن چونکہ سردی ہیں تو چیزوں کو تھوڑا سا اس کو ہوتے ہوئے دو کو بھولتے ہوئے زیادہ ٹائم لگا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہترین سی ہماری ڈو اور اب ہم اس کو دو تین دفعہ اور حیرہ تمہارا برتن نہ ٹوڑ جائے مجھے دے رہے ہیں چلو کوئی بابی کیا یاد کرو گی یہ میری طرف سے توفہ تو جی فرنس پتیلہ آخر میری قسمت میں نکلا میرا انتخابی نشان بن گیا بیگم صاحبہ کو کہا تھا کہ یہ پتیلہ اور یہ چولہ اس نے کہا یہی پتیلہ اور یہی چولہ تو اب میں لے کر آئے ہوں یہ پتیلہ اور اب ہم اس کے اندر رکھیں گے یہ ایک سٹینڈ کیونکہ ہم نے آج جو پیزا بنانا ہے وہ پیزا ہے بغیر کسی اوون کے تو ہمارا اوون آج کا یہ پتیلہ ہے تو جی یہاں پہ میں نے میڈیوم فلیم کے اوپر پری ہیٹ ہونے کے لیے پتیلے کو رکھ دیا ہے اب چلتے ہیں اگلی طرف تو جی بیگم صاحبہ ذرا میربانی کریں تھوڑی سے مجھے بھی سپورٹ کریں اور میں نے پتیلہ پتولہ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب باقی کام آپ کریں یہاں پہ میں نے پیزا بنانے کے لیے پیزا پلیٹ لے لی ہے اور اس کو میں ہلکا سا پہلے گریس کر لوں گے اچھے سے ہم نے اس کو آل سے گریس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پیزا پلیٹ نہ ہو تو آپ کسی بھی سلور یا سٹیل کے ڈھکن کو بھی پلیٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ساتھی ہلکا سا مس کے اندر میدہ ڈسٹ کریں گے اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو پیزا ہے وہ بیس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے اس کو اچھے سے ہم نے پھیلا لینا ہے تو یہ ہماری ٹری ریڈی ہے دوچھے اب ہم سرفیس پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور یہاں پر میں نے دوکا پیڑا سا بنا کر رکھتی ہے اس کو ہم نے بیل لینا ہے بلکل روٹی کی طرح ہم اس کو بیلیں گے اس طریقے سے ہم نے گول روٹی پیرا اس کو بیل لی ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی جو تھکنس ہے وہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اتنی تھکنس رکھی ہے تقریبا یہ ہاف انچ سے تھوڑی کم ہی لگ رہی ہے اب ہم اس کو پلیٹ کے اندر شفٹ کر دیں گے اور اب ہم نے جیسے ہمارے یہاں پر بنتے ہیں پیزیں اسی سٹائل میں ہم نے اس کو اس طریقے سے شیپ دے دینی ہے کناروں سے تھوڑا سا ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو کورنر سے اس طریقے سے ہم نے اس کو پھلا لی ہے بلکل ایکول ہم نے اس کی اوپر کر دینا ہے اور اب ہم فوک کے ذریعے اس کے اندر اس طریقے سے نشان ڈالیں گے یہ سٹپ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ سینٹر سے پھولے گی نہیں تو چی اب ہم اس کے اندر پیزا سوس ایڈ کریں گے جو ہم نے ابھی تیار کی تھی اس کو ہم نے اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہی ایک ٹپ دوں گی کہ ہم لوگ اکثر اس کے کورنرز پہ سوس نہیں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ سوس ایڈ کریں گے تو اس کے کورنرز پہ بھی بہت پیارا کلر آ جاتا ہے تو اس لئے کورنرز پہ بھی سوس کو لازمی لگایا کریں اس سے اس کا کلر بہت پیار آتا ہے پیزے کے لوگ کی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے تو چی پیزا سوس ہم نے لگا دی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر موسٹرالا چیز سپرنکل کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے چکن پیسز جو ہم نے کوک کر کے رکھے ہوئے ہیں تو چکن کی لئے بھی لگ چکی ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑے سے یہاں پر میں نے انیونس لیے ہیں جن کو میں نے اس کے سی کے ساں باریک ساں کاٹ لیا ہے اس کی لئے لگا دوں گی یہاں پر کچھ میں نے شیملا مرچے لیا ہے جن کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے شیملا مرچوں کو یہاں پر میں نے دو تنہا سے کاٹا ہے لمبائی میں بھی اور ان کو سکوئر کٹ میں بھی کاٹا ہوئے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بعد تھوڑے سے میں اس کے اندر تماؤٹر ایڈ کروں گی اور اب اس کے اوپر میں چیڈر چیز سپرنکل کروں گی اور اب میں پھر سے اس کے اوپر یہاں پر جو میں نے شیملا مرچے لی ہوئی تھی بہت پیاری آتی ہے یہاں بھی میں نے تھوڑے سے ٹمارٹر لیے ہیں سکوئر کٹنگ میں وہ بھی میں اس کی اوپر سپرینکل کر دوں گی اور آلیپس لیے ہیں آلیپس لگا دیں گے ہم ادھر ہم اس کی اوپر اوریگینو سپرینکل کریں گے تھوڑی سی اوریگینو سے اس کا فلیور بہت مزیک آتا ہے اور تھوڑی سی ہم اس کی اوپر ریڈ چلی فلیک سائٹ کر دیں گے اس سے لوگ کو ٹیسٹ دونا ہی بہت زبردست ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے ایک ادھر انڈا لے لی ہے اس کو اچھے سے ہم نے ویس کر لی ہے اور اب اس کے کورنر پر میں اس ایک کو برش کرنے لگی ہوں ایک تو یہاں پر میں نے آل ریڈی سوس لگایا ہے جسے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور سیکنڈلی اس کی اوپر میں یہاں پر ایک واش لگاؤں گی اس کو جب ہم بیک کریں گے تو اس کے بعد اس کا کلر بہت ہی خوبصورا سا براؤن ہو جائے گا اور اس ٹھیکے سے آپ کو اس کو اوون میں بیک کرنے کے بہت بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ داؤٹ اوون اس کو بہت زبردست کلر دے سکتے ہیں تو جی اب ہمارا پیزا ریڈی ہے بیکنگ کے لیے تو اب ہم اس کو بیک کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں پتیلے کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارا جو پتیلہ یہ بھی اچھا خاصا گرم ہو چکے تو اب اس کے اندر میں یہ رکھنے لگی ہوں اور آپ نے جو بھی پتیلہ یوز کرنا ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو پیندہ ہو وہ نیچے ہو مطلب کہ جو اس کا کور ہے وہ پیزے کے ساتھ بلکل بھی ٹچ نہ کریں ادرواید میں تو پیزا پھر ٹھیک نہیں بنے گا آپ نے پیزے کا اور اس کے جو یہ ڈسٹنس ہے پتیلے کا ان دونوں کو اس طرح سے آپ نے خیاس خیال رکھنا ہے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں اور اس کو ہم نے 20 سے 25 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور فلیم سٹم میری میڈیم ٹھو لو ہے اس کے اوپر ہم اس کو بیک کریں گے اور اب میں اس کو کسی بھی ٹاول سے یا دسترخان سے کور کرنے لگی ہوں تاکہ اس کے اندر سے جو سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے اور ہمارا جو پیزا ہے وہ اچھے سے بیک ہو جائے تو لے جی فرینڈز 35 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کا جی پیزا بیک ہو چکا ہے تو اب آپ کو کسی بھی قسم کے اوون کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو گھر میں اپنے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو جی کیسی جھٹ پٹ سی ہماری یہ ریسی بھی بنی ہے تو اس کو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو جی پتیلے کے ساتھ شروع ہوئی تھی جو کہانی وہ پتیلے کے ساتھ ہی ختم ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے اس پتیلے والے پیزے کے پاس تو جی یہ دیکھیں ہمارا پتیلے والا پیزا کیا زبردست تیار ہو چکا ہے پر میری ایک ریکویسٹ ہے ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ بنانے لگیں تو برطن ذرا بڑا رکھیں پتیلہ ذرا بڑا رکھیں نہیں تو ہماری طرح آپ کو بھی اس کو نکالنے میں تھوڑی سی دیفیکلٹی ہو سکتی ہے آپ کے لئے بھی نکالو یہ بڑے والا میرا چھوٹے والا آپ کا میرے خال تو تمہیں دونوں برابر برابر نکالی چلو یمی تو لینجی فرینڈز ہمارا زبردست قسم کا پتیلے والا پیزا ریڈی ہے آپ کے لیے اور آج کا بہترین سا question یہ ہے کہ ہم نے پیزا بناتے ہوئے کتنے eggs use کیے انڈے کتنے use کیے تو آپ نے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کے نیچے comment کرنا ہے ایک پیارا سا اپنے جیسا اور اس کا screenshot لے کے آپ نے ہمارے انسٹا کے id کے اوپر ڈی ایم کرنا ہے اور correct answer ہمارے انسٹا کے id کے اوپر آپ نے دینا ہے اس ویڈیو کے نیچے نہیں دینا تو جی انشاءاللہ تعالی اگلا winner آپ بھی ہو سکتے ہیں